حدیث نمبر 6210 حضرتِ مسروق فرماتے ہیں حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بیان کی انہوں نے فرمایا وہ ایسے شخص ہیں کہ جب سے میں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ چار شخصوں سے قرآن سیکھو میں ان سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا ابنِ امِ عبد سے آپ نے حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ابتدا کی پھر فرمایا حضرتِ ابنِ ابِ قعب سے حضرتِ ابو حزیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرتِ سالم سے اور حضرتِ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے زہری نے اپنی روایت میں یقولہ کا لفظ ذکر نہیں کیا حدیث نمبر 6211 حضرتِ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی ایک اور سنت ذکر کی ہے حضرتِ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی دو سنت ذکر کی ہیں شعبہ کی روایت میں چاروں صحابہ کرام کی ترتیب میں اختلاف ہے حضرتِ مصروق فرماتے ہیں لوگوں نے حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرتِ ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا میں اس شخص سے اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے میں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے آپ نے فرمایا چار آدمیوں سے قرآنِ مجید سیکھو حضرتِ ابنِ مسعود سے حضرتِ سالم سے جو حضرتِ ابو حضیفہ کے آزاد کردہ گلام ہیں حضرتِ ابنِ قاب اور حضرتِ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو چودہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حضیث کی ایک اور سنت ذکر کی ہے شعبہ نے کہا آپ نے ان دونوں کے ناموں سے ابتدا کی میں نہیں جانتا کہ ان میں کس کے نام سے ابتدا کی دو تون جیس تون جب مرحہ بھئٹ